نماز پڑھ کر یہ مت سمجھنا نماز پڑھ کر یہ مت سمجھنا کہ میں نماز پر یقین والا ہو گیا ہوں دکان بند کر کے یہ مت سمجھنا کہ میں نماز پر یقین لکنے والا ہو گیا ہوں اللہ رب العزت اس نماز کے یقین کا امتحان لینے کے لئے ایسے حالات لائیں گے کہ یہ نماز کے لئے مسجد جا رہا ہوگا ابھی دروازے پہنچے گا مسجد کے قریب پیچھے سے کوئی آئے گا کہ اس ملک کے وزیرعظم آپ کے گھر پر اچانک آگئے ہیں بغیر اطلاع کے آپ کو بلا رہے ہیں خدا کی قسم اگر یہ سوچ لیں یہاں کہ جماعت کے نماز فرض نہیں سنت ہے نماز قضا نہیں ہونے دوں گا پہلے وزی سے معلوم کر لوں کیا کہتا ہے نماز بعد میں پڑھ لوں گا کیونکہ جماعت سے پڑھنا سنت ہے فرض نہیں ہے وزیر نے بلایا ہے تو ہمیں خیال کرنا چاہیے کیا سوچے گا کہ میں ان کی ملک کا وزیر ہوں میں نے بلانے پر آئے نہیں حالکہ نماز بعد ہی پڑھ جا سکتی تھی خدا کی قسم اس نے اللہ کی بادشاہت کا انکار کر دیا اللہ کے مقابلے میں ایک وزیر کی وزارت کو تسلیم کر لیا بات یہ نہیں ہے کہ نماز تو بعدیں بھی ہو سکتی ہے اگر ایمان ہے دل میں اور نماز یقین پر ہے تو کہہ دے گا اگر آپ کو اللہ مطلوب ہیں تو کلمہ پڑھ کر آجائیے نماز کے لئے مسجد میں یہاں ملاقات ہوگی اگر اللہ مطلوب نہیں ہے تو انتظار کریں ہم نماز پڑھ کر آئیں گے خدا کی قسم اگر اس وقت امت کا ایک مجموعہ اس پر آ جائے میں اللہ کی سو مرتبہ قسم کر کر کہہ سکتا ہوں ساری حکومت تمہارے پیروں میں آگے پڑھیں گی تم اپنا سر رکھے ہوئے ہو غیروں کے سامنے فلا مسائل فلا مطالبات فلا مطالبات ہمارے معبد کا مسئلہ نہیں خدا کی قسم ہرگز نہیں وہ تو اپنے جیسے سامنہ علیہ کا ملفوظ ہے جتنے دین کے شعبہ پر مسلمان کوئی اختیار حاصل ہے اگر اس نے اس میں حکم پورا نہ کیا جب پر اختیار حاصل نہیں ہے اللہ اپنی مدد نہیں کریں گے تم خود عمل میں پیچھے ہو تم خود عمل میں پیچھے ہو ہم تمہیں نسرت اس نور میں کیسے کر دیں جس پر تمہیں قابو نہیں ہے اس لئے نماز کو یقین میں لاؤ نماز کو یقین میں لاؤ نماز کے یقین میں لانا تقریر کی چیز نہیں ہے نماز کے یقین میں لانا کوئی تقریر کرنے کی چیز نہیں ہے نماز کو یقین میں لانے کا مطلب یہ ہے کہ تُو جہاں جس حال میں بھی ہے ایک جگہ میٹنگ چل رہی دی کچھ اغیار بھی تھے میٹنگ میں ازان کی آواز آئی اللہ جزائے خیر دے ان عربوں کو لوگ تو کہتے ہیں کہ مال و دولت میں غافل پڑے ہوئے ہیں لیکن اللہ نے ایک ایسی صفت دی ہے یہ پڑا ہوگا چھوٹا میں نے دیکھا ہے نماز نماز کے وقت ایسے ہو جاتے ہیں کہ گویا ان کا دنیا اور دنیا کی کسی حکومت سے کوئی تعلق کبھی تھا نہیں جیسے ازان کی آواز آئی میٹنگ چھوڑ کر کھڑے ہو گئے کہاں جا رہے کان جا رہے کہاں جا رہے اس اللہ نے بلایا ہے جو تیرا بھی بادشاہ ہے میرا بی بادشاہ ہے اور تمام کائنات کا بادشاہ اس نے بلایا ہے ازان دعوت ہے اعلان نہیں ہے ازان دعوت ہے اعلان نہیں ہے ازان اللہ کی طرف سے بلاوہ ہے ازان اعلان نہیں ہے بھئے سنوہ نماز کا وقت ہوگی ازان ہو رہی ہے نہیں لوگ نے ازان کو اعلان بنا دیا ازان دعوت ہے دعوت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پکار رہا ہے نہیں دعوت پکار نہیں ہے دعوت ازان دعوت تامہ ہے ازان اللہ کا عمر ہے اللہ نے بدایا ہے حکم ہے آؤ اس لئے ازان کا جواب الفاظ کا دورا دینا نہیں ہے ازان کا جواب سارے کام چھوڑ کے بسید میں آنا ہے تو میں نے عرض کیا کہ اگر ایک مجموعہ ایسا ہو گیا اللہ رب العزت اس مجموعے پر رکھ کر ہی ساری حکومتوں کو ساری شکلوں کو ان کے سامنے جکا کر آج بھی دکھ لائیں گے اگر ایک اکینے تنہا صحابی پستا قد پھٹے ہوئے کپڑے ٹٹو پر بیٹھ کر اگر رستم سے آنکھ مہا گھڑا کے بات کر سکتے ہیں آج دنیا میں ایسا حکومت نہیں بھی نہیں ہے آج دنیا میں ایسا حکومت نہیں بھی نہیں ہے یاد رکھنا جو اللہ کے فرائض کے ادا کرنے میں جو اللہ کے فرائض کے ادا کرنے میں قانون کی ذرہ برابر بھی ریایت کریں گے اللہ ایسے مسلمانوں کو غیر وقت مہتحت مغلوب کر کے رکھیں گے جو اللہ کے احکام کے مقابلے میں ذرہ برابر بھی اللہ کے غیر کی پروہ کریں گے حدیث میں ہے جو ہمارا غیر سے امید کرتا ہے ہم اسے اپنے غیر کے حوالے کر دیتے ہیں جو ہمارا غیر سے دڑتا ہے ہم اپنے غیر کو اسے مسلط کر دیتے ہیں نماز کو یقین میں لاؤ نماز کو یقین میں لاؤ جب تک نماز کو سارے کائنات کے نقشوں کے مقابلے میں پیش نہیں کرو گے ہمارے کام کروہ حال یہ ہے کہ بیچارہ گھبرا جائے گا نماز تو جاندہ نہیں ہے نماز کو جنوانے کے لئے نماز کو سمجھانے کے لئے کہہ رہے ہیں کہ ساری کائنات کے مقابلے میں نماز یقینی ہے دوسری مشق نماز پر اللہ کے وعدوں کی ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اپنے گھر والوں کو اپنے متعلقین کو نماز کے یقین پر اٹھایا ایک صحابی نے سوال کیا میں تجازگیرے بہریں جانا چاہتا ہوں فرمایا پہلے دو رکعات نماز پڑھ لو تیارہ سے نہیں روکا تیارہ سے روکا نہیں ہے لیکن یہ کہہ دیا کہ تیجارت سے کامیابی نہ ہوگی کامیابی نماز سے ہوگی اور یاد رکھو جو اعمال کو اسباب پر مقدم کرتے ہیں یقین کے ساتھ اللہ ان کو اسباب تک پہنچنے سے پہلے ہی ان کی حاجدوں میں کامیاب کر دیتے ہیں جو ہی کہتے ہیں نماز بھی سبب بھی ان کو اسباب میں کامیابی نظر نہیں آتی باوجود عمل کے سبب میں کامیابی نظر نہ آوے گی جب تک سبب اور نماز کو جب تک سبب اور نماز کو برابر کا درجہ دی ہوئے اس لئے کہتے ہیں اسباب کو تر کرنے کو نہیں کہتے اسباب مؤخر کرنے کو کہتے ہیں اسباب کو پیچھے کرو پیچھے کرو پیچھے کرو پیچھے کرو یہاں تک بھی فرماتے ہیں عبداللہ علیہ وسلم کے لئے اٹھا کر رکھو ماخر کرو ماخر کرو حاجت کو زہر سے میرا حاجت پیش آئی کونزر سبب ہے بھائی دیکھنا کیا کرنا چاہیے نہیں ابھی انتظار کر لو زہر کی نماز میں ایک گھنٹہ باقی ہے کوئی ایسا توی سوچتا ہو خوب چار مہینے لگے خوب ملکوں وقت لگا لیکن اللہ مجھے معاف فرمائے اللہ کرے ایسے حضرات ہوں چھپے ہوئے لیکن ظاہری تو اپنے نظر نہیں آتا کہ کوئی پریشانی آگئی ہو اور سب نے گھر میں اتفاق کر لیا ہو اس پر ایک گھنٹہ زہر کی نمازیں باقی ہیں مسیح چلتے ہیں نماز کی انتظاریں بیٹھیں گے نماز کے بعد اللہ سے کہیں گے یہ مسئلہ ہے معاملی بات تو نہیں ہے نا کوئی نئی بات تو نہیں ہے عبداللہ علیہ المسود کا قول ہے احمدو حوائجکم علمکتوبہ اپنے حاجتوں کو فرض نمازوں کے لئے اٹھا کر رکھو یہ ہے نماز کا یقین میں لانا کہ حاجتوں کو پورا کرنے کے لئے اسباب کو موخر کرتے چلے جاؤ حاجت کو موخر کرتے چلے جاؤ یہاں تک کہ نماز کا وقت آ جائے پھر نماز پڑھ کر اللہ سے مانگو یہ مستقل مشک کرنے کی چیز ہے مستقل مشک کرنے کی چیز ہے دوسری بات یہ ہے کہ نماز اللہ کے وعدوں کا یقین پر آئے وعدوں کا یقین پر کرنا ہے وعدوں کی نیت نہیں کرنی ہے اے اللہ نماز پڑھ رہا ہوں یہ کام کر دے یہ نماز حاجت کے لئے ہوئی ہے اللہ کے لئے نہ ہوئی حاجت کے نماز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز حاجت کے لئے حاجت کے نماز کا مطلب یہ ہے کہ نماز اللہ کے قرب کے لئے پڑھ رہا ہوں قریب آو کر اللہ سے بات کہیں جا سکتی ہے میں دور ہوں اللہ سے نماز اللہ کے قرب کا زریعہ ہے نماز کے زریعہ اللہ کے قرب حاصل کرو پھر حاجت کو کہو صلات الحاجہ کا مطلب یہ ہے کیونکہ حاجت مخلوق ہے نماز خالق کے لیے ہے تو نماز حاجت کیلئے تو ہر نہیں سکتی حاجت مخلوق ہے نماز خالق کے لیے ہے پھر یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں حاجت کیلئے نماز پڑھ رہا ہوں نہیں نماز حاجت کے لئے نہیں ہے نماز تو اللہ کے قرب کے لئے ہے اور قریب وعدوں کی بات سنی جاتی ہے اس طرح ہمیں اپنی نمازوں وعدوں کے یقین پر لانا ہے اس کے لئے فضائل کی تعلیم ہے اس کے لئے فضائل کی تعلیم ہے ہمارے ہاں تعلیم کا مقصد صرف تھوڑی دیر بیٹھ جانا نہیں صرف شوق پہ پیدا کر لینا نہیں بلکہ اسباب کی دنیا میں جا کر جو سبب سے ہونا نظر آیا ہے وہاں سے اٹھ کر آؤ تعلیم گھر میں آ کر بیٹھو اور یہ کہو تعلیم گھر میں دل سے کہ خدا کی قسم ان وعدوں پر پیدا